پاکستانی ہیں یونائیٹڈ ہیں اور جو لوگ بری نہ کرتے ہیں پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ سب یہ دیکھ لیں کہ ہم تو یونائیٹڈ ہیں امریکہ کے شہرنگیز بیانات کے بعد جہاں اگر ایک طرف تشویش پائی جاتی ہے وہاں قومی جذبہ بھی اوبر کر سامنے آ رہا ہے پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت نے بھی تمام سیاسی اور سفارتی مسئلتیں بالائے تاک رکھ دی ہیں اور امریکی الزامات کے خلاف سخت اور جارہانہ موقف اختیار کیا ہے وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ امریکہ غلط پیغامات دینے سے گریز کرے آرمی چیف شفاق پرویس قیانی نے دو ٹوک انداز میں امریکی الزامات کو مسترد کر دیا مسلم لیگ کاب کے سربرا چودی شجاعت نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں امریکی لب و لہجے میں سختی اور بے باقی سفارتی حصولوں کے منافی ہے امریکہ جارہانہ ارادوں سے عباز رہے ایمکی امکیل طاف حسین نے کہا کہ امریکہ پاکستان کی خودمختاری کا خیال رکھے خیبر پختور خا کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خوتی نے کہا کہ امریکہ سے مل جل کر نپٹا جائے گا سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربرا سلیم صحیف اللہ خان نے کہا کہ امریکہ نے وزیرستان میں کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو وہ ویت نام کی جنگ کو بھول جائے گا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عبداللہ حسین نے کہا کہ پاکستان پر امریکہ کی جانب سے حملے کی کوشش کا ردیعمل نقصان دے ہوگا دوسری جانب عوام کا روایتی جذبہ بھی لوٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ کا خمیازہ ہم نے بھگتا پینتیس ہزار جانوں کی قربانیاں بھی ہم نے دیں اور اب دھمکیاں بھی سنیں اب امریکیوں کو مو توڑ جواب دیا جائے گا عوام کا کہنا ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستانی منقصم ہیں کسی نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن جائے گی موسیقی